کرکٹ ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی کا اعتراف بابر آزم تینوں فارمیٹ کی کپتانی سے مصطافی ٹوئٹ میں کہا کہ فیصلہ کرنا مشکل تھا لیکن یہ صحیح وقت ہے بطور کھلاری ٹیم کی نمائندگی کرتا رہوں گا نئے کپتان کو میری مکمل حمایت حاصل ہوگی ورلڈ کپ میں ناکامی کے آفٹر شوکس کوچنگ سٹاف فارغ بابر آزم کے استیفے کے بعد شان مسود ٹیسٹ ٹیم کے کپتان مکرر شاہ چاہین شاہ آفریدی ٹی ٹوئنٹی کا کپتان بنا دیا گیا ترجمان پی سی بی کے مطابق ون ڈے کپتان کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا محمد حفیظ قومی ٹیم کے ڈائریکٹر مکرر چیئرمن پی سی بی کی کوچنگ سٹاف اور مینجر سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق زکا شرف نے کوچنگ سٹاف کو آسٹریلیا سیریز میں کام کرنے سے روک دیا اور کہا ہم آپ کو نکال نہیں رہے کسی دوسری اسائنمنٹ پر کام دیں گے مکی آرثر بولے ہمیں کوئی دوسری اسائنمنٹ نہیں چاہیے نکالنا ہے تو پوری طرح سے نکالیں پانچ شے ماہ سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے تھے کہ لاہور میں فوری طور پر بارہ آئونائزرز فیلٹرز جو ہیں وہ لگائے جائیں گے لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ سموگ کی ہوا جو ہے اس کو ہم جتنا کم کر سکتے ہیں اور اس میں بہت مدد ملے گی جو آرٹیفیشل رین ہے اس کے اوپر ہم نے تمام وفاق کے دارے آرکو اور یونیورسٹیز وغیرہ جتنی ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے اور پھر دبائی سے بھی وہ رابطہ کر رہے ہیں تاکہ ہم جیسے ضرورت پڑے تو آرٹیفیشل رین فوری طور پر ہم لاہور میں اور جس جس علاقے میں وہ کرانے میں کام رہا ہوں سموگ کے باعث لاہور اور گجرہ والا ڈیویشن میں دفعہ 144 نافذ ہفتے کو تعلیمی ادارے، دفاتیر، مارکٹیں، سینما ہاؤسز، پارٹس اور ریسٹرنٹ بند رہیں گے موسمی نکمی نے کہا کہ لاہور میں مسلوی بارش کا انتظام کر سکتے ہیں موسمیات کے حوالے سے کامیشن بنائے جا رہا ہے ترکاری سطح پر الیکٹرک بائک کری دی جائیں گی آلودگی نے باغوں کے شہر کو نرغے میں لے لیا شہریوں کا سانس لینا بھی محال بچے اور بزرگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی ٹاپ فائیو لسٹ سے نہ نکل سکا سموگ اور ماہولیاتی آلودگی کے تدارت کے لیے دائر درخواست پر سمات ہائی کورٹ کی جیوڈیشن کمیشن کو وصیرہ علیہ السی ملاقات کی ہدایت ترقیاتی منصوبے کب مکمل ہوں گے عدالت کے استفسار ستنہ نومبر کو اس حوالے سے آگاہ کروں گا الڈی اے وقیل کا موت کے شہریوں کو سموگ کے خاتمے کے لیے ذمہ داری دکھانا ہوگی مستنصر فیروز سموگ کے خاتمے کے لیے سرگرم ایک ماہ میں دنیاں چھوڑنے والی چھے ہزار پانچ سو اکسٹھ گاڑیاں بن رواہ ماہ گیارہ ہزار جبکہ رواہ سال شالس ہزار سے زائد گاڑیوں کے چالان کیے گئے پنجاب حکومت کا سموگ میں کمی کے لیے ماحول دوست اکتان حکومت اور نیشنل ہائی ویس اینڈ موٹر وی پولیس کے درمیان معاہدہ فٹنس سائٹیفیکیٹ اور روٹ پلمت کے بغیر گاڑیوں کی موٹر ویس اور ہائی ویس داخلے پر پابندی نگراند مطیریالہ کی مفاہمتی یاداش پر دستخط کی تقریب میں شرکت کہا کہ یہ معاہدہ ماحول دوست ٹرانسپورٹرز کے لیے خوش آئین ہے نیجی میڈیکل کالجز کے داخلوں میں یو ایچ ایس کی بیجا مداخلت پامی نے وی سی یو ایچ ایس کی جانب سے زبردستی حلق نامہ لینے کا اقدام مسترد کر دیا ترجمان پامی کے مطابق یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز عدالتی حکم کی کھلی خلاف ورزی کر رہی ہے اس قابل مضمت اقدام کو عدالت میں چیلنج بھی کریں گے ترجمان نے واضح کیا پی ایم ڈی سی قوانین آج بھی لاغوے ہیں نیجی میڈیکل کالجز کے داخلوں میں یو ایچ ایس کے بیجا مداخلت پامی نے وی سی یو ایچ ایس کی جانب سے زبردستی حلق نامہ لینے کے اقدام کو مسترد کر دیا ڈینگی کے وار لگتار شہری موزی وائرس کا ہونے لگے شکار چوبیس گھنٹے میں مزید باندھوے افراد میں مرس کی تشخیص لاہور میں ڈینگی متاثرین کی تعداد پانچ ہزار تین سو سترہ تک جا پہنچی حسبتالوں میں ڈینگی کے ستتر مریض زیر حلاج ہیں پنجاب حکومت کا ذرخیص انقلاب لانے کا فیصلہ دس سال میں پیداوار بڑھانے کا پلین تیار محولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے منصوبہ بندی مکمل تین سال میں بلدیات کو مضبوط کیا جائے گا محصر قانون سازی سے ایک سو چورانوی ماسٹر پلین بنائے جائیں گے لیسکو سیبل لائنڈ ڈیویجن عوام کو ریلیف دینے میں ناکام اور بلنگ سارفین دوہری پریشانی میں مبتلا تین روز سے سسٹم خراب عوام کے آر سیو کمپیوٹر میں فیڈ نہ ہو سکے شہری دھکے کھانے پر مجبور قواتین بھی بلبلہ اٹھی گریلو گیس کنیکشن پر پابندی برقرار شہری پریشان سرائے کے مطابق نئے کنیکشن کے جرے ہلتوا درخواستیں چالیس لاکھ سے تجاوز کر گئیں تارفین دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور نئے کنیکشن پر پابندی کو دو سال گزر گئے صحت دشمن اناثر پورٹ سیفٹی آثورٹی کے نشانے پر پیکو روڈ اور شالامار ٹاؤن میں سویٹس اور املی یونٹس پر چھاپے اشیاء کی تیاری میں ممنوع اقضاء کے استعمال پر دو یونٹس کی پروڈکشن بن ایک ہزار دو سو پچاس کلو املی اور مکسنگ مشینیں ضبط کر لی گئیں پاکستان شوگر ملز اسوسییشن کا بڑا فیصلہ دوسرے سوبوں میں چینی سپلائی کی اشاست مانگ لی ایف بی آر کے مطابق شوگر ملو کے پاس 11,13,000 میٹرک ٹن چینی کا زخیرہ موجود ہے سپلائی کھول کر دوسرے سوبوں میں چینی کی قیمتیں مستحقم کی جا سکتی ہیں غیر قانونی پارکنگ منٹ گنری پارک کے علاقہ مکینوں کے لیے دردے سر بن گئی شہری دکانداروں کی جانب سے گلیوں میں گاڑیاں کھڑی کرنے پر پریشان گلی کے دونوں اطراف میں لوڈر گاڑیوں کی بھی لائنیں لگا دی گئیں ظلہ انتظامیاں شہر میں ٹرافک بہاؤ میں بہتری کے لیے کوشان ٹرافک کے بہاؤ میں سستی کا باعث بننے والی سڑکوں پر پیچ ورک 24 چہراؤں میں سے 8 کا کام مکمل اب تک 6000 سکوائر فٹ پر پیچ ورک مکمل کیا جا چکا ٹرافک حادثات پر اضافہ کم عمر ٹراورز کے خلاف کریک ڈاؤن سی ٹی او لاہور کا کم عمر ٹراورز کے خلاف ایف آئی آر درش کرنے کا حکم دو روز میں 351 مقدمات درش ٹینکڑوں گاڑیاں بند والدین 18 سال سے کم عمر بچوں کو گاڑی ہرگز نہ دیں بسلسل پیروز کی تنبی ہیلمٹ نہ پہننے پر چالان اور جرمانوں سے لاہور کی سکھ کمیونٹی پریشان جرمانوں سے چھٹارے کے لیے سکھ کمیونٹی کے وقت کا سی ٹی او سے ملاقات کا فیصلہ سکھ کمیونٹی کو ہیلمٹ کی پابندی سے استثناء کی سپارش کی جائے گی ایک طرف مدوش مالی صورتحال دوسری جانب نوازشات پنچاب کے ایک اور سرکاری افسر کو سو فیصد ایلانس دینے کی تیاریاں ایڈوکیٹ جرنل کے تیس فیصد ایلانس کو سو فیصد کرنے کا امکان مہمے قانون نے سمری ارسال کرتی چیپ سیکریٹری کی زیر صدارت اجلاس عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا عملے کی تائناتی پولنگ سٹیشنز پر سہولیات کے لیے جامعہ پلان تیار کرنے کی ہدایت انتخابی انتظامات کے لیے سیکریٹری بلدیا ترجمان مکرر نو مائی کو نون لیگ کا آفیس کنٹینر پولیس گاڑیاں جلانے اور دیگر معاملات میں کیسز کا ٹرائل شروع ڈاکٹر یاسمین راشید میاں محمود رشید اور اجاز چوہدی عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے سمات ستائیس نومبر تک کے لیے ملتوی کرنے قدیجہ شاہ کو عدالتی حکم کے باوجود رہا نہ کرنے کا کیس ہائی کوٹ میں قدیجہ شاہ کی پولیس افسروں کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات عدالت کا تبتیشی افسر کے ریکارڈ پیش نہ کرنے پر اظہار برہمی سمات 24 نومبر تک ملتوی کر دی سیول ججز کے بڑے پیمانے پر تقرر اور تبادلے سیول ججز شیر حسن پرویز ہائی کوٹ میں ریسرش آفیسر مقرر سیول ججز صوفیہ آشرف سید نوید مصفر اور حامید الرحمان ناصر لاہور تائنات جولیشل افسران کو 20 نومبر تک نئی تائناتی پر ریپورٹ کرنے کی ہدایت نوٹیفیکیشن جاری ڈسٹرکٹ این سیشن ججز اشرف بھٹی کا کوٹ لکپت جیل کا دورہ قیدیوں سے ملاقات مختلف بیرکس اور کچن انتظامات کا جائزہ لیا سپریڈینڈنٹ کیمپ جیل چودری اجاز اثر بھی ہمراہ تھے آئی جے پنجاب کا احسن افتان پولیس اہلکاروں کے لیے ڈسک پولیس لائن ہسپتال میں میڈیکل کیمپ لگا دیا مہرین نفسیات نے اہلکاروں کا چیک اپ اور ادویات پرہن کی کہا کہ کیمپ کا مقصد پولیس کی احساب شکن تناؤ بھری ڈیوٹی میں انہیں نفسیاتی طور پر مصبوط کرنا ہے سیکیٹری سنت احسان بھٹا کا افرادی قوت کی تیاری پروجیکٹ پروگرام کا دورہ ایڈمن پائنینس اور آرڈٹ ونگ کا جائزہ لیا کہا رسمی کاروائیوں کی تکمیل کے بعد جنوری میں کام شروع کر دیا جائے گا ڈلوہور لائیسیم شیل امار کیمپس میں یوم اقبال کی مناسبت سے تقریب چیئرمن ڈلوہور لائیسیم کیمپس سیخ محمد حرشت کی خصوصی شرکت قلبہ میں علامہ اقبال کا کلام اور ٹیبلو پیش کیے گئے سوشل ایپ ایکس پر پیٹرولیا مسنوات کی قیمت ٹاک ٹرینڈ بن گئی کرکٹ کے متوالوں نے مختلف ایشیوز پر دل کھول کر تفسرے کیے بابر آزم کا کپتانی چھوڑنا اور نئی تقروریاں بھی توجہ کا مرکز بنی رہی ایشوریا رائے کے بارے میں ریمارکس پر پاکستانی کرکٹرز کی پوپ ٹرولنگ نے پتا سویت ہے